موسیقی السلام علیکم گوڈ مارنگ صبح خیر پاکستان میں ہمائے شیخ اور آج میں بہت اچھا موڈ میں آئی ہوں جب آپ کی ملاقات کسی ایسی گیس سے ہوتی ہے جس پر بہت زیادہ لائف ہوتی ہے یا لائف لی ہوتی ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے اور ویسے بھی وہ لوگ جو کہ ہمیشہ کہہ لیں کہ ہسنا چاہتے ہیں ہسنا مسکرانا پسند کرتے ہیں جب آپ کی ملاقات ایسی لوگوں سے ہوتی ہیں جو آپ کی طرح سے کہیں نہ کہیں سے آپ کو فیل ہوتا ہے یا آپ ان کی طرح ہیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے آج میں نے آپ کو کل جاتے میں بتایا تھا کہ آج میں آپ کے بہت ہی پیارے سے اور زبردر سے گز سے ملاقات کراؤں گی کل کا پروگرام میں اس نہ کیجئے گا اگر آپ کو یاد ہو تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے بہت ہی خوبصورت شخصیت سے اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ انہیں بہت دفعہ دیکھ چکے ہوں لیکن میرے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ میں آج فرس ٹائم ان کا انٹرویو کروں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او سردار گروپس یاسر صاحب یاسر علیہ صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ آئیں اور میرے لئے بہت آنر کی بات ہے کہ آج میں آپ کا انٹرویو کروں گی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اور میرے ساتھ جتنے بھی دیکھنے والے کیمرا کے اس طرف لوگ ہیں انہیں آج آپ کے بارے میں پتا چلے گا اور ہم جان سکیں گے آپ کے بارے میں بہت سارے ہم پرگرام میں کیونکہ تھوڑا سا میوزک کا تڑکہ رکھتے ہیں میوزک کو پسند کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پرگرام جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ رہے اس لئے ہم آج ساتھ موجود ہیں شیراز اسلام علیکم شیراز کی دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے تو جب ہم سردار گروپ کی بات کرتے ہیں تو ہماری زہین میں سب سے پہلے آتا ہے سنٹورس اور سنٹورس اسلامباد میں پہلا ایک شاپنگ مال کے بنا اس سے پہلے اسرہ کے مال اسلامباد میں نہیں تھے تو ہم اگر سنٹورس کے پیچھے آپ کا وزن پوچھیں کہ سنٹورس کا آئیڈیا کیوں آیا سنٹورس اہر لیہا سے یونیک ہے کیونکہ اس ریجن میں ایک مکسیوز پوجیٹ کی ریکوارمنٹ تھی کیونکہ ایک کمپرائزز ملٹیپل کمپوننٹس اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک state-of-the-art ریسیدنشل ایلیمنٹ ہے آپ کے پاس ایک state-of-the-art شاپنگ مال ہے ایک آپ کے پاس اس کے میں ہوتل بلوک ہے پھر آپ کے پاس کمیرشل بلوک بھی ہے تو ضرور تھی ان سب چیزوں کی یہاں پہ تو ہم نے جب یہ پروجیٹ اس وقت کنسیو کیا تھا سیڈی نے ایک اوچشن کیا plot which was the most expensive plot at the time اس وقت ایک زلزلہ بھی آیا تھا لیکن ہماری کیونکہ اس ملک کے ساتھ بہت پرانی افیلیشن ہے بہت سرونگ افیلیشن ہے ہم نے irrespective of all the problems ہم نے کہا نہیں ہم نے project کرنا کمیٹنٹ ہماری سوام کے ساتھ ہم نے دلیلیور کریں گے تو آپ دیکھیں اس زمانے میں روز 9-8 بچے لوگ چل جاتے تھے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھے فیملیز کے لئے اور پاکستانیز کے لئے جو فارنر ڈیپلمات یہاں پہ رہ رہے ہیں جب آپ ایک shopping mall کھولا حمد لائی اسیلیور جو مینیٹیو بنایا ہے آپ دیکھیں لوگ باہر ایک بچے دو بچے دو بچے مجھے 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 دلیوی دلیوی بچے آپ کے پاس ریٹیل اندوسری بہن آپ کے پاس یہاں پہ 200 برانڈ پہ 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 آپ کے پاس امپلومی پہ آپ کے پاس پاکستانیز آرہ انکو دیوی دیکھنے کے لئے ایک ایک سکیوری انوارمنٹ کے لئے جہاں پہ ساری فسیلٹیز جہاں پہ آپ کے پاس لیجور سنٹر جہاں پہ جہاں پہ ماشاءاللہ اس سال سکیچز لے کے آئے ہم اس وقت پہلا تی جہاں فرائیڈی یہ ابھی اس وقت مال پنجاب ہم کوشش ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو بھی پروجیکٹ وہ اگلے سے بہتر ہو تو ہم نے اس وقت فلیکشپ انڈیوز کیا تھا اور آج تک یہ پاکستان میں بینچپارک ہے آپ نے ابھی بھی کہا کہ ہم پہلے سے بہتر ہو ایک اور پروجیکٹ تاج ریزیڈنسیا اس کے حوالے سے بھی اگر بتا دیں ہمیں جلدی سے کہ تاج ریزیڈنسیا کا ویشن کیا تھا کیا چیز تھی کیا چیز ذہن میں آئی مال کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ اور ایک بہت کامیاب پروجیکٹ اس کے بعد یہ تاج ریزیڈنسیا ہے کہ ہم بات کریں تو یہ کتنا بڑا اور اس سے زیادہ کتنا پاپولر ہے تاج ریزیڈنسیا بھی بہت یونیک بہت نیا پروجیکٹ ہے تاج ریزیڈنسیا کا جو موٹو ہے ہمارا وہ ہے لیویور ڈریمز لیکن یہ خواب نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ان میں سے ہم یہ خواب نہیں دکھاتے ہم تعبیر دینے والے میں سے ہیں ہم مایوییویسی نہیں امید دینے والے میں سے ہیں ہم رید کے ذرون کو اٹھا کے محل بنانے والے میں سے ہیں ہم ہاتھ کے لکھے کوچھ ان کے مقدر بنانے والے میں سے ہیں اور ہم اندہروں میں اجالہ کرنے والے میں thin یہ فرق ہے ہم میں اور باija سب میں اور اس مجھے یہ ان میں کیا کہ جئی اور چیز انگرون لیویور hat یہ وہ پروجیکٹ جب ہم نے لوگوں کے لئے ہم نے وہاں پہ کمیشل پلازی بنا دی ہے ہم نے وہاں پہ سیکٹر مسک بنا دی ہے اور یہ اس ریجن کا پہلا پروجیٹ ہوگا جس میں لانچ سے پہلے تین فیمیریز آباد ہوگی آپ کے پہلے پہلے سے کامیاب بھی ہے اور پاپولر بھی ہے پاپولر بھی ہے اور دیکھیں جس مگنیتیوڈ کیوں میں بات کر رہا ہوں اس میں اس میں اتلیس 4 to 5 thousand houses ہوں گے اس میں آپ کے باس ملٹپل سکولز مسکس آپ کے باس play areas ہوں گے اور اس میں دو بہت کی کمپوننٹس ہیں جو اس ریجن میں ضرور تھی ہے یہاں پہ ہوں پہ ہوں پہ ایک وارٹ ٹیم پارک لانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک again one more centaur small announce کر رہے ہیں یہاں پہ centaur small 2 کے نام سے جو again اس ریجن میں requirement ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ریٹیل کی جو 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 گروہ تھا اگلے 5-6 سال تک you're gonna look at brands جو کہ 35 سے 100 پہ بہت چکے ہیں 100 outlay سے 150 تک جا رہی ہیں اور مزید brands international brands یہاں پہ آ رہے ہیں اور نیر brands یہاں پہ پہ پہنچسان میں جائے جاں ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ایچہ ہے جو کہ آپ جو اسلامباد پنڈی کی ریجن کو جو آپ نے ایک gem دیا دیا تھا م olacak وہ آپ کے بعد دے رہے ہیں جو ایک شوٹ فال ہے ہاں پہ ہرمارے پاس پلس اپ یہ دیکھیں کہ یہسکی STRATEGICULکیشن جو ہے یہ آپ اسلامباد کا ایک true lifestyle ہے وہ آپ پہ کر رہے ہیں ایک لاہر جانکہ ایک کہ یہ ایہ 14 اور ایہ 15 تقریب ہے اس طرف یہاں بہت جانکہ چٹیلی یہاں بہت سنتالی چی گ تو یہ جانکہ چٹیلی ہے جنگوں کی خواہش ہیں جو لوگ دعچے بہریہ یا گل برگ ہیں زیادہ اسلامباد کا بھی نزدیکی جو لوگ خاص کرے کے ہاں کام کرتے ہیں جو آپ کی پروفیسر ہیں جو آپ کے سوالے ہیں ہیں اور اس بریزیرین سنوازے ہاں وہ ہمارے کلائنر کے کسی ہیں جو لوگ شارب کررے ہیں اور اندرین ہیں 1000 plus plots already because یہ لوگوں کا confidence ہے کیونکہ جو profile ہے اس گروپ کے جو credibility ہے وہ جو track record ہے یہ وہ project ہے جو deliver کیا جا رہا ہے ان لوگوں سے جو already کر چکے پاکستان میں ملکہ Centaurus ہم نے پہلے conceive بھی کیا تھا deliver بھی کیا اور اگن جب آپ ایسا project لائے ہیں اسی کیا پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم deliver کریں گے کیونکہ Centaurus والا جو ایک project تھا آپ کا لوگوں نے وہ دیکھا لوگوں کو اعتماد ہے آپ لوگوں پر اور وہ اعتماد بہال ہوا then لوگوں نے جب آپ نے تاز اور کیونکہ روز ٹی وی کا اس میں ایک ساتھ رہا ہے آپ کے ساتھ ہم ڈیلی جو ہے وہ سیکس ٹائم آپ کی ایک ہمارے پاس کمرشل بھی ہے ڈاکومنٹریز بھی ہیں جو ہم چلاتے ہیں تو ہم میرا خیال میں اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم دکھانے والوں کو بتا سکیں کہ روز ٹی وی کا جو ساتھ تھا وہ کیسا رہا تو چلتے ہیں جی ایک ڈاکومنٹری کی طرف اسلام علیکم میں ہوں ماہی شیخ اور مرے ساتھ موجود ہیں راجہ کامرہ ہم آج بات کریں گے تاج ریزیڈنسیا کے حوالے سے یہ ہے ٹوین سیٹی پروجیکٹ اور اس ٹوین سیٹی پروجیکٹ میں جو ہے آج جس وینیو پہ ہم موجود ہیں یہ ہے بوکنگ کیاوس اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹوین سیٹیز کے لوگ آ کر جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی بوکنگ کر سکتے ہیں تاج ریزیڈنشیا کے حوالے سے جی نازی میرے سر اس وقت موجود ہیں سردار یاسر سی او آف تاج ریزیڈنشیا اور سردار گروپ ان کو فرسٹ آف آل میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چوں گا جب ہم بات کرتے ہیں تاج ریزیڈنشیا کی تو تاج ریزیڈنشیا کا جانسی کی ہمچ نہیں رہا چکہ رہا چوچکے تو کچھ موٹی کا بات کرتے ہر شرغل ہیں مت내 کی تو hmm رجی گروپ چین گناتر اس وقت کے لیے معلوم د دقتے رینے جی درین جس ہمتتے ہیں گای کتر ریزیڈنشیگ ارب میرے پرس فنیان پارلooo اور تاج رزنشے ایسیف بہت یونیک ہے یہ پہلا پروجیکٹ اس ریجن کا جس میں ہم نے ایک فلیکشپ شوپنگ مال کا انناؤنس کیا ہوا ہے جس گئی سنتورس مال 2 اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ایک وارر پارک بھی بنا رہے ہیں جو کہ اس ریجن کا فرسٹ ہوگا بکیز آپ دیکھیں ایک ویکنڈ پہ آپ کے پاس کوئی لیجور اکٹیوٹی نہیں ہے فیمیلیز کہیں نہیں جا سکتے ان کے پاس کوئی ایسی ایو نی ہے جہاں پہ وہ کافٹلی جا کے انجوئے کریں اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ پروجید آپ کے پروجیدے ہیں آپ کے ساتھ پروجیدے ہیں جہاں پہ یہ سمجھیں کہ یہ سٹی وڈین سٹی وڈین سٹی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس سالہ انفرسٹرکچر موجود ہوگا آپ کے پاس بیککپ پاور ہوگی اگر آپ کے پاس الگرانتر ہم یہاں پہ سوڈیس ہے ہم نے لے دا فیبر اوپٹی کی بلگ ہم نے لے داں کر لیا تاکہ آپ کے پاس ٹرپل پیس سروسیز جو ابھی سروس پروائیڈیز دینے ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ سو فیسٹس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ وہاں پہ ہوگا یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جی ناظرین یہ فیزیکلی ایکزسٹ کرتا ہے جس طرح کہ ہم اکثر سوسائٹیز دیکھتے ہیں جو کہ صرف گرافیکلی جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور ان کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے گراؤنڈ ریالیٹی جو ہوتی ہے وہ ان کی زیرو ہوتی ہے لیکن اگر ہم سردار گروپ کی بات کریں جن کا یہ انیشیٹیو ہے جن کا یہ پروجیکٹ ہے تاج ریزیڈنشیا جو کہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں سٹیز کے لوگوں کے لیے ایک گفٹ ہے اور جیسے کہ آپ کو بیک ویو سے نظر آ رہا ہوگا جی ہاں جیسے وقت ہم کھڑے ہیں تاج ریزیڈنشیا کے سٹارٹنگ اس پہ انٹرنس پہ اور یہاں سے تاج ریزیڈنشیا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا کامرامین بھی آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ انڈر ڈیویلپڈ ہے ٹھیک ہے پہلے جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا گیا ہے اور اب جو ہے اس کی جو ہے وہ مارکٹنگ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے جو ایکچول لوگ ہوتے ہیں جو صحیح بزنس مین ہوتے ہیں وہ اصل میں اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں بیہیویر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی سہولیات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ بھی پروائیڈ کرو یہ کس کی امدہ مثال ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ٹرسٹ کے ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ٹرسٹ کے ساتھ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی زمینے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے کہ ہوتا ہے لینڈ مافیا ہوتا ہے لینڈ مافیا جو ہے جو کیا کرتا ہے کہ اکثر زمینوں پہ جو ہے وہ بورٹ لگا دی جاتے ہیں یہ سوسائٹی ہے اور آپ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ بکنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو اس قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کیونکہ اور ریڈی جو ہے وہ سنٹورس مال جو کہ ہر کوئی جانتا ہے یہ ان کا پروجیکٹ ہے سردار گروپ کا پروجیکٹ ہے اور ہم آج اپنے روز ٹی وی کی پلیٹ فارم کے ثروہ ہم یہاں پہ موجود ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ گائیڈ کریں اور صحیح چیزوں کے طرف جو ہے لے کر جائیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ سردار خان نیازی صاحب کے اس چینل کے ثروہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو چیزیں واقعی ریالٹی میں ہوں وہ ہم ریالٹی جو ہے وہ عوام تک لے کر آتے ہیں اور یہ اس کی ایک اہم مثال کہ اس وقت میں خود بھی یہاں پہ تاج ریزیڈنشیا کے لینڈ پہ موجود ہوں سو ہم یہاں پہ موجود لوگوں سے بات چیز کریں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سوسائٹی کے حوالے سے جو کہ سپیشلی خالصتن ٹوین سٹیز کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہے جو کہ لاہور کراچی میں بھی رہتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ جو کہ آور سیز میں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے جو ہے وہ یہاں کی زمین جو ہے وہ خرید کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مکان بنا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہ سکتے ہیں تاج کی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مارڈل کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا اور ابھی آپ گراؤنڈ پہ بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ ہم نے اس کے چاروں طرف ایک کو اس کی فینسنگ کر رہے ہیں بانڈری وال سے اور ہم نے اس کے تمام انٹری پائنٹ کے اوپر پراپر اس کا چیک اینڈ بیلنس گیٹس ہیں وہاں پہ ہمارے گارڈز ہوتے ہیں سوبروائزر ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو پراپر لی اس کا آئی ڈی کارڈ اس کی انٹرنس پہ پورا وہ ریجسٹر کرتے ہیں پھر اسے آنے دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ یہاں سے باہرس جاتے ہیں ان کا بھی ہم جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں جو اندر رہ رہے ہیں ان کے پاس کارڈز یا ان کو اپنے امپلائی کارڈز ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ان آوڈ کا گیٹ پاس ہوتا تب ہی وہ بھائر یہاں سے اپنا سامان لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ جب سے ہماری یہ کمپین چھو ہم نے لانچ کی ہے ٹی وی چینلز پہ ہمارے ایڈ چل رہے ہیں ہورڈنگز ہے ڈیفرنٹ سیٹی میں اور اس طرح ہمارے پاس یہ نہیں کہ اس کا جو ہے فورفال بھی زیادہ لوگ آ رہے ہیں کلائنٹس جو کہ آکے انفرمیشن لے رہے ہیں اور جو ہے اس میں اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اور اس میں سیلز بھی ہو رہی ہیں ہماری اور دے پروائیڈز ہمارے گوڈ فیسیلٹیز اور گوڈ سرویسز الحمدللہ پانی ویجلی گیس کا کوئی یہاں پہ ایسا ایسیو نہیں ہے جو مینز نوٹس میں آیا ہمارے اور ہمارے پیڈی صاحب ہیں سویدار صاحب ہیں یہاں پہ میں بہت اچھی سرویس دے دے اور ہمارے دور سٹیپ پہ ایون ایسیو آئی کالنگ ون ٹائم اور ہمارے گوڈ سرویسز پروائیڈز بہت اچھی سکوٹی ہے بہت اچھی انہوں نے سہولتے فرام کی ہے تو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں ہم چار بھائی یہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہمارے اور بھی رشتہ دار وہ خویش کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں پر آئیں اور مکان لیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کراچی بھی جاتی ہیں لاہور بھی جاتی ہیں پاکستان سے باہر بھی جاتی ہیں تو اگر پرست کی کچھ لمحات ملیں رہنے کے لیے تو کون سی جگہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں رہنا ہے مجھے ویسے تو میں کراچی سے بلونگ کرتی ہوں وہی رہتی ہوں سلام آباد میں کام کے لیے آئی ہوں لیکن سلام آباد سکون کرنے کے لیے بہت امیزن جگہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ سینٹورس مال میں ہیں میں تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دی انہوں نے تاج ریزیڈنسیا کے حوالے سے بلکل اپسلوٹلی تو کیا خیال ہے یہ سکیم ہونی چاہیے ای تینک ضرور ہونی چاہیے میرا بھی ایک گھر ہونا چاہیے اصل میں ہم لوگ یہاں پہ تاج ریزیڈنسیا کی پروموشن کر رہے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی اور اسلامباد میں بھی ایک بیس سوسائٹی بنے گی انشاءاللہ اور پاکستان کے لوگوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں سے آگے پلات سکرا لیں یہاں کی سوسائٹی کو وزیٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے میں تاج ریزیڈنسیا سے ہوں اور کیمپین ہماری چل رہی ہے اسلامباد کی بیس سوسائٹی ہے سردار کرپ فیمس ہے سنٹورس مال ملونوں نے بنایا ہے اور ابھی وہاں پر ریزیڈنسیل ایرے میں سنٹورس مال 2 اوپن ہونے والا ہے سوڈیویلپمنٹ ہو رہا ہے اور کمیرشل ایرے میں آپ لوگ آ سکتے ہیں وہاں پر سنٹورس 2 ہوگا سنٹورس 2 ہوگا سفاری پارک ہوگا منی گولف ہوگا سوڈیویلپمنٹ ہوگا سوڈیویلپمنٹ ہوگا تاج ریزیڈنسیا is the house of dream is the society of dream actually and it's one of the best society in both Islamabad and Rawalpindi تاج ریزیڈنسیا جو ہے ایک منفرد پروجیکٹ ہے یہ منفرد اس لئے ہے کہ سردار گروپ اف کمپنیز جن کے توسط سے سنٹورس جیسا پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا وہی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو تاج ریزیڈنسیا کو انہوں نے پورا کرنے کا عزم جو ہے وہ اٹھایا وہ ہے یہ سردار گروپ آف کمپنیز کا سنٹورس سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے ہم تمام لوگ اسلامباد میں رہتے ہیں پنڈی میں اور اسلامباد میں ہماری رہائش ہے اور ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے ہم کسی ایسی جگہ پر جا کر اپنا گھر بنائیں جہاں پر دنیا کی جدید ترین سہولیات ہمارے پاس موجود ہوں موسیقی 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 ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو ڈاکومنٹری دکھائی صرف ہم نے ایک رجل تخمی جو نافر کمانا ٹاکومنٹری میں ایک جو ہے جو صرف دیکھا کون ٹاکومنٹری میں ایک جو بہت مشکل ہے جو خاصلیت ہے جو باقی عصد مختلف ہے کہ بھارے سپس کل کو تکھی inte بکھائی آپ نے حقیقت دکھائی ہیں اپنے سائٹ پی جا کے دکھا ہے کہ یہ دیکھیں ہیں جو والٹ باید ہے کہ یہ پرکرد اپنے اپنے پڑھیں گے جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نہیں لوگوں سے سنیں گے یا مینجمنٹ سے آپ لوگوں سے پلاؤیں پانچ سال بعد آپ کو ملے گا صرف فائل نہیں بکری یہاں پر ایک چیز پوچھنی بھی تھی کہ جب بھی کوئی ایک رہائش سکیم جو ہے وہ متعارف ہوتی ہے ایک تو اردو بولنا بہت مشکل کام ہے تو اس میں کیا ہوتے کہ آپ کو فائلز دے دے جاتی ہیں 10-10 years آپ ویٹ کرتے ہیں اچھا آئے گی تو دیکھیں کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں مطلب گھر بھی بند چکے ہیں اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو ہم نے کمرشل پلاس بنایا ہے اسی لئے مقصد کے ساتھ بنایا ہے جو لوگ آباد ہوئے ہیں ان کے پاس وہاں پہ کاشنگ کری بانکس فارمسی سب بیسک سوالتیں دے وان سے موجود ہوں جو ہم نے مسک بنائی یہ سب ایک سیکٹر کی مسک ہے آپ کے پاس اس طرح کی کئی مسک بنائی آگے ہر سیکٹر میں اسی مسک ہوگی اور جو گراند مسک ہوگی اور ایسا دیزائن ایسا جو construction quality دینے وہ بہت مشکل ہے پاکستان میں وہ کم ہی لوگ دیتے ہیں تو ہم لوگ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کی فیسلٹیز کو مددنیز رکھتے ہوئے اس پروجیک کو ہم لے کر آئیں جو کہ موجود ہے جو کہ حقیقت ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں خاصے کہ پاکستانیز ہیں ان کو سب سے بڑا concern ہی ہوتا ہے کہ ہم پیسے کس کو دے رہے ہیں کہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے یا آج تک ایسے ڈیلز ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو فائل ہیں یا پلوٹ یا کوئی چیز دی جا رہی ہے جو کہ موجود بھی نہیں ہوتی تو ہم نے لئے یہ ایسا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس ملٹبل سیلز آفیس ہیں ایک سنٹورس میں ہمارے پاس آفیس سیلز کا ایک ہمارے پاس سنٹورس میں لوگ وک ان کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پلوٹ دیکھنے چاہتے ہیں اپنی سائٹ ٹیم کے پاس جائیں وہ آپ کو کوئرینیٹ کر کے آپ کو وزید کروا دیں گے اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہاں جا کے وزید کریں سائٹ ایکسس ہوتی نہیں ہے اور اگر آپ چلے بھی جائیں تو ایک بنجر سا بی آوان ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے کھڑا کر دیتے ہیں آپ کو پلوٹ وہاں ہے یہاں دیر سے فٹ کا آپ کے واس مین بلوار بن چکا ہے ان میں اندرگراؤن سیوٹ کھم دے چکے ہیں اندرگراؤن فر اپک کی بلنگ دے چکے ہیں اگر اپنے اور تلاحب کسی چی ذکار سٹریٹ وارد Everything فلیپس dong اگر lain لائتت کے چورě 92% سقول Astronista ہم نے بیم جabs treesса مکتSave وتنج کرد جاند تسکہ ہے ہم نے ان對 scriر Mickey شویئے delve وقت ہم نے обыч دے täcon واقع سبوم موجود یا огр complementary بے بے موسکتن ٹیلی Skills ٹیلیپ لے موت ٹیلی搞 جو مجیل س پر اپکیں ٹیل інت بے تربد جیسے ہمارے ساری بیتھے ہیں یہاں پہنچے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دو تین لوکل سنگرز ہیں ان کو ایک ایسا پلاتفور ملنے چاہیے جو کہ ہم لوگوں کو دنیا کو دکھا سکیں کہ پاکستان کتنا ٹیلنٹید ملک ہے کتنا ویسید ٹیلنٹ ہے جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا بالکل میں اس لئے پوچھا کہ ہم شیراس جانے رہے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا موسیق موسیقی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی نہ دے جو نظر کو بوا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے نظر بھی رکھے سناحتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ ایلا شہور میں بھی جگ مگا رہا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے جو خدا ہے جو خدا ہے جو خدا ہے بریک کا بریک کی طرف چلیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے ساتھ دیجئے گا سبح خیر پاکستان میں اوکی ویلکم بیک بہت مزید کی باتیں چل رہی ہیں جہاں پہ آپ کو سینٹورس کی حوالے سے کافی کچھ سننے کو مل رہا ہے وہیں آپ کو تاج ریزیڈنسیا کے حوالے سے بہت ساری انفرمیشن مل رہی ہے یاسر صاحب کی طرف واپس آئیں گے سر جب بھی کوئی ہم ایسی بات کرتے ہیں جیسے تاج ریزیڈنسیا کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو عام عوام ہوتی ہے اس کے ذہن میں اس حوال آتا ہے کہ ہمیں کیا سہولیات مل رہی ہیں اگر ہم جاتے ہیں ہر ایک خواہش ہوتی ہے گھر ہونا میری بھی ایک خواہش ہے میرے گھر ہو اور کیونکہ ہم اپنی طرح سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو جب اسی طرح کی فیلنکس عام عوام کے ذہن میں آتی ہیں کہ میرا گھر ہو تو اس میں عام عوام کو کیا سہولت دی گئی ہے دیکھیں عام سوسائیٹی میں اور اربن پلان کمیونٹی میں بہت فرق ہے جہاں پہ ہر ایک زوریات لوگوں کے ہم نے اس میں انکورپیٹ اور امبید کی ہوئی ہے جس میں نے انفرسٹرکشور کی بات کی تھی ہم نے لے داؤن کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو اس کے ویرئیس کمپوننٹ سے امنٹیز ہیں وہاں پہ ہم نے ایک ریکریشنل سنٹر پلان کیا ہے روئیل کلپ کے نام سے جہاں پہ آپ کو بس ویڈنگ ہالز ہوں گے آپ کو بس ویڈنگ ہالز ہوں گے آپ کو بس ویڈنگ ہالز ہوں گے سیکھوارن آپ کے پاس وہاں پہ ہوں گے پہ سکول ہے وہاں پہ اس کے باتے پہندئے پہ دیزنگ ہوں گے بلکہ ابھی جہر آپ دیکھتے ہیں جو آباد ہے ان کے سامنے پہنے جہاں پہ بنا رہے ہیں جہاں پہ جہاں پہ وہاں پہ ہے وہاں پہ رہنی ہے یہ چیز بہت فرنیمنٹل ہے کبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی پہ مومی میں بہتے ہیں یہ بہت بہت بہتک ہے پہ ہم نے سوچا ہے وہاں پہ آپ کے اسے سوائے کے بھی دیا میں بھیمانزروع میں چاہتے ہیں ہے وہاں پر وہیمانز کی مطاق شاہر ہے کہ ایک لیزن لوگ پاس سکا ہے جب کہ آپ کے لئے لوگ پر لوگ جانبی اور سکتے ہیں تو وہاں پر امی ان اچھے ، نظر ٹھیک اور ایسے بھیاریوں پرک کو بالمکم ہے مجھے جانب تشکے تھے بھی اپنے چیزیں ڈراؤ leukنسہ کیا ہے صرف وہاں پر پر راگے ہیں تو ہواں پر راگے ہیں چاہر سکتے ہیں اپنے وہاں پہ ریٹس بھی ہیں کیونکہ فن سیٹی بھی ہم نے دیزائن کیا تھا فرسٹ سیٹ آف دی آرٹ کیونکہ بچے ہمارا احساس ہیں اور بچوں کو اپنے بھی چاہیے کیونکہ ہم انٹرنیشنل کنسلٹن کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو ان پروجرس کو دیزائن کرتے ہیں اور کر بھی چکے ہمارے لیے سنٹورز میں سے فن سیٹی ہم نے دیزائن کر کے بنایا بھی تھا بہت ایک لارج سیٹ آف دی آرٹ پاکستان میں لے کے آنا لگانا ہے کسی ہماری فیلڈ ہے اور ہم پہلے بھی پلاننگ کی طرف آتے ہیں تو پلاننگ ہے ایک بہت اسنشل پارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی ٹاؤن پلاننگ ساری کی ہوئی ہے اس پروجرٹ کی ان چیزوں کو دیزائن کو اس میں امبیڈ کر کے انکوپیڈ کر کے ہم نے دیزائن کیا ہے یہ سب چیزیں اس کا پارٹ ہیں سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو ہو گیا جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے اگدم سے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں جو ساری زندگی بچارے باہر کماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منٹی میں جائیں اور اپنا ایک گھر ہو تو ان کے لیے انہیں کسی سے بتائیں کہ کسی سکیم مطاریف کرائی گے جس میں ہمیں گھر لینا ہے یا پلانس لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا جو میڈیا سیل ہے وہ کیا کر رہا ہے ابھی ہم نے جو اپنی نیشن ویڈ کیمپین شروع کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل بھی لے کے جانے والے ہیں انٹرنیشنل چینلز پر ائر ہوگی جو آپ کے پاس جتنے مین سٹریم چینلز ہیں اوورسیز اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ جا کے اپنا فرم ڈاؤلوڈ کر کے کسی بھی بینک گے تھو آپ ہمارے جو اکاونٹ نمبر مینشن اس میں وہاں پر فنز ڈپوزٹ کر سکتے ہیں انیشنل جو بکنگ فری ہے وہ صرف 10% ہے آپ 10% پر فنز ڈپوز کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر فنز ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اس میں اللہٹمنٹ کی طرف چل جائے گا اور آپ ڈائریکٹ ہمیں کانٹیک کرتے ہیں وہاں سے ہم آپ کا فنز ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اور بک بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریق ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.tajresidentia.com اور آپ گوگل پر جا کے تاج رزنشہ لکھ لیں تو تاج رزنشہ گوگل میپس پر بھی ہے تو فیزیکلی اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں پر پاکستان آتا ہے پاکستانیز آنکر دیکھنے چاہتے ہیں جس طرح تاج رزنشہ اور تاج رزنشہ کی ویب سائٹ بھی ہے فیس بک بھی ہے انساگرام پیج بھی ہے وہاں پر اور لیکن سے لوکیشن ماب بھی ہے تو آپ ایک اس کو فیزیکلی دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا اوڈرسیز پاکستانیز کے لیے ایڈوانٹیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے پروجیکٹ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ میں جا کے انویسمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں جو وہاں پر پروجیکٹ موجود ہے on ground ہے اور وہ گروپ اس کو دلیور کرنے جا رہا ہے جو اوری پاکستان میں بہت 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 track record کر رہا ہے جس نے اوری پاکستان میں دلیور کیا ہے ایک نیشنل سکیل پر ہم جب بات کرتے ہیں we've been recognized by the governor of پاکستان this year الحمدللہ جو حکومت پاکستان صدر پاکستان ہماری جو گروپ چیرمن صدر محمد لیاس خان صاحب ان کو صدر پاکستان کا award دیا تھا for all of his contribution towards the private sector public sector اور charity بھی ہم نے بہت کیے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے ہماری کیونکہ philosophy کا حصہ ہے جب ہم نے ڈام فنڈ ریس کیا تھا former chief justice صاحب نے اس کے انیشیف لیا تھا ہم نے over 2 to 3 crore ہم نے اس کے لئے ریس کیا تھا پر پاکستان ملتان اگری کلچر یونیورسٹی وہاں پر ہم نے 2 crore کی donation دی تھی now these are things which are contributing to the society contributing towards the national cause CSR کے ہم بات کرتے ہیں corporate social responsibility ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لئے کام کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا سرمایہ ہے یہ سرمایہ آپ کو آگے لے کے جائے گا ہم لوگوں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملک پہلے ملک کے ساتھ ہے ملک اگر ترقی کرے گا تب ہی ہم ترقی کریں گے بہت پیاری بات کیا آپ نے کہ ملک ترقی کرے گا تو ہم کریں گے موشلی میں جتنا بھی دیکھا کہ لوگ ملک کے بارے میں نہیں سوچتے اور آپ لوگوں میں اچھی بات یہ کہ آپ نے سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ملک میں کیوں نہ کریں جیسے سنٹورس ہے اب تاج رسیدنسیہ چاہیے بتائیں کہ سنٹورس تو ہم نے جب بھی اسلامت ان فاکت میں بھی اور جتنی بھی فیمیلز ان کی بھی بات کریں ہم نے کئی شوپنگ کرنی تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو آئیڈیا آتا ہے وہ سنٹورس کیونکہ ہر چیز آپ کو ایک ہی ایک چھت کے نیچے مل رہی ہے تو بہت ایزی آپ کو بات کیا یقین کریں کہ اگر یہ مال آج تیار ہوتا تو یہ within one week لیز ہو چکا ہوتا اتنی برانڈز کی اور برانڈز ترمنیس پیس گروہ کر رہے اور نی برانڈز اس میں نے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو شوپنگ مال تو ہوں دیفنیل ہوگا اس کے علاوہ منی شوپنگ آرکیڈز بھی وہاں پہ ہوں گے دو لائکہ سر اللہ رہی بند چکے ہیں جن کو ابھی ہم اپریشنل کرنے رہے ہیں ان کے فنشن سٹیج پر وہ جا چکے ہیں تو جو آپ کے بیسک ضروریات ہیں فارمسی بینکس کشنگ کری اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر بیسک کلو دن کے لیاز ہم دیکھ لیں تو وہ وہاں پہ موجود ہوں گے آپ کے پاس انشاءاللہ within the next 6 to 8 months وہاں پہ آویلیبل ہوں گے لوگوں کے لیے اور پھر ہم بات کرتے ہیں میجر مل کی سنٹورس مل توجہ ہے جس میں آپ کے باس آویلیبل ہوں گے وہاں پہ ہم آئیمیکس سنٹورس کنگ چاہ رہے ہیں آئیمیکس میں آپ کے پاس well over 500 سٹیج ہوتی ہے یہ ہے اگر سکرین اور ابھی جو ہمارا پہ سنٹورس ہوگی آپ بلکہ 4D موویز تیکھ چکے آپ آپ پہ 4D سنٹورس پلان کر رہے ہیں مال کے اندر تو theme park سے علاوہ وہاں پہ ایک fun city ہوگا which is going to comprise of several different components میں mini roller coaster ہوگا جو مال کے اندر ہوگا پھر multiple rides ہوں گی کیونکہ آپ کی theme parks exposed ہوتی ہیں تو اگر آپ کو موسم خراب ہے یا اگر دھوپ زیادہ ہے تو آپ کو ایک indoor facility انہوں نے بہت ضروری ہے وہ indoor facility مال کے اندر ہوگی food course تو بھی ہوں گے پھر ہم hyper marketing وہاں پہ پلان کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جو پوری i14, 15, i16 کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ آرہ کر رہے ہیں تو آپ کے جو یہ main projects ہیں جب آپ کے جو main surrounding locality ہے وہ بھی تار دنشے سے فائرہ اٹھا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی facility نہیں ہے ہاں پہ آپ اگر جا کے ان علاقوں کے دیکھ لیں اسلامباد کی sectors ہیں تو وہاں پہ ابھی تک ایک commercial نہیں بنا ہوا اور یہ commercial ہم بنا چکے اور انشاءاللہ یہ ہم آگے لوگوں کو دہیں گے دیلیور کریں انشاءاللہ اگر تھوڑی سی بات ہم گورنمنٹ کے حوالے سے کرنا ہے کچھ مسائل درپیش آئیس میں ہمیں حکومت جو بھی ہو مسائل یہاں پہ پاکستان میں ہمشہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ unfortunately one window operation نہ تھا نہ ہے اور میں مزید سے request کروں گا کہ i think focus کریں local investors پہ international investors پہ خاص کہ local پہ local ہی ہیں آپ کے جو بھائی جا کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ investment کر چکے ہم کر رہے ہیں اور ہم آپ کو invite کرتے ہیں اگر آپ کو local investment suffer کرے گا تو آپ کیا expect کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ overseas پاکستانی اس کیوں invest کریں گا یہاں پہ کیسے کریں گے کیسے آپ کی جو main ambassadors ہیں وہ ambassadors آپ کے local businessmen ہیں یہاں پہ تو business community واقعی کافی issues face کر رہے ہیں ابھی dollar rate کی وجہ سے ہم ہم اسی suffer کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو tax regime ہے i think it's too quick ہم جو چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں definitely ہونی چاہیے لیکن یہ چیزیں ایک دو سال میں نہیں ہو سکتی ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو دس سے پندر سال چاہیے ایک pace ہوتا ہے ہر ایک چیز کا ہے ایک momentum آپ کو build کرنا پڑتا ہے تو اچانک سے آپ نے میں سمجھ رہا اگر اس میں تھوڑا سیاسی سوال پوچھ لوں آپ سے جو کہ مناسب نہیں لگتا لیکن پوچھنا ضروری ہے کیا اس گورنمنٹ نے ڈرہا دیا یا last گورنمنٹ کے tenure میں بھی ایک دیکھیں ایک حکومت کوئی بھی ہو it depends on the policies or I think policies need revision tax reforms need to be introduced اور ہم ان لوگ کو لے کے ہیں جو کہ economy کا پل سمجھ رہے ہیں وہ ہیں businessmen businessmen ہی ہیں جن کا سب سبارہ stake ہوتا ہے اس ملک میں اور وہ اس ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں businessmen کبھی بھی اپنے ملک کی وفا کے against نہیں سو سکتا ہے اس کا stake لگا ہوا ہے وہاں پہ اور ہم ان میں سے ہیں جو آج تک پاکستانی پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو فخر سے کہتے ہیں کہ we are Pakistanis کیونکہ ہماری پہچان اس ملک کے ساتھ ہے تو ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں ہم اس ملک کے بہتری کیلئے کرتے ہیں تو I think ان کو حکومت کو سننا چاہیے کہ businessmen کیا کہہ رہا ہے businessmen کی کیا suggestions ہیں چیزیں ہیں جو policies کو improve کر سکتے ہیں اور secondly انہی businessmen کو آپ recommend کر رہے ہیں ان کو promote کر رہے ہیں تاکہ یہ overseas investment مزید لے کے ہیں پاکستان میں مزید overseas investors کو لائے لگیں اس سے economy کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم economy کا بہت شعور کرتے ہیں کہ economy ہماری بہتر نہیں ہے economy ہماری بہت ہی resilient economy ہے لیکن economy میں جو slow down آیا ہے وہ uncertainty کی وجہ سے آئے جب بھی آپ کی economy میں unstability uncertainty ہوگی تو کوئی بھی invest نہیں کرے گا تو آپ کی stock market بھی آپ دیکھیں currently calamity سے گزر رہی ہے اب جب بات کرتے ہیں اس کی international investors کی تو آپ دیکھیں 2017 میں جو ہمارا پاس actual figure ہے 19 billion dollars کی foreign remittance پاکستان میں آئے تھے اور پھر ہم expect کر رہے تھے کہ 18-19 میں they'll go up to 20-25 میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مزید 30-35 تک لے کے جا سکمیں کیونکہ لوگ پاکستان میں پیسے لگانے چاہتے ہیں issue صرف یہ کہ وہ uncertainty کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ ان کا جو کانفرنس آف بھال کریں by giving them a little bit more relief جب آپ local businessmen کو اور overseas پاکستان کو ریلیف دیں گے کہ آپ پاکستان آئے یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو کہ unforeseen ہے آپ کبھی بھی overnight policies introduce نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں implement کر سکتے ہیں کہ عوام چھو اس کو accept نہیں کرے گی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بیکٹ کے اندر آئیں لیکن ان کو ٹیکس بیکٹ میں لانے کے لیے ان کو تھوڑی سی ریلیف دینی پڑے گی تھوڑا اکومڈیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں چینج کتنا آتا ہے ٹھیک ہے مجھے اکومڈیٹ کریں گے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی گومنٹ کو اکومڈیٹ کریں گے ایک easy way دینے ہیں آپ لوگوں کو اکومڈیٹ کریں ان کے لیے one window آپ فیصلیٹی ان کو دیں دیکھیں یہاں پہ جو ایک اور issue ہیں کہ آپ جتنی میں آپ کے ادارے ہیں departments ہیں وہ الگ الگ platforms پر کام کر رہے ہیں کوئی بھی ایک page پر نہیں ہے تو آپ کسی CDA کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے RDA کے پاس جاتے ہیں کچھ اور کہہ رہا ہے کسی اور کے پاس جائیں ہیں اسکو والے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو آپ ان سب کو کہیں کہ یار ایک investor ہے اگر آپ نے ایک state minister کا protocol اس کو دینا ہے let's say اس کی over 10 million dollars 5 million dollars کی investment ہے تب آپ دیکھیں کہ project آپ کی کیسے move کریں گے کیونکہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی economy کو آگے لے کے جائیں گے یہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ کے علاوہ employment create کر رہے ہیں آپ کی جتنی driving force پوری آپ کی cycle چل رہی ہوتی ہے اس انڈسٹری کی construction میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو steel ہے آپ کی جو bricks ہیں آپ کی cement پورا multiple اس میں انڈسٹریز انڈسٹریز مزدور labor تو اسی بھی ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک بندہ ہے وہ ایک بندہ دیس چیزیں کو چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ فسلٹیٹ کریں گے تو وہ آگے کام کرے گا ٹھیک ببکل صحیح تھوڑا سا دوبارہ میوزک کی طرف فائدہ تین سب باتوں کے بعد اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آپ کی لائف کے حوالے سے بھی جانا چاہیں گے ایک فرمائش کی تھی سرنے گانے کہ اگر آپ ہمیں وہ چنا دیں تو موسیقی 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 نا میں جانوں نا تُو جانے کیسا ہے وہ عالم کوئی نہ جانے پھر کیوں ہے یہ تنہائی کیسی ہے یہ رسوائی گم ہو گئے کیوں کھو گئے کیوں ہو ہو با لمحے بابا پہ کوئی نہ جانے وہ برسا پہ موسیقی 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 وہ والے تھے تو بہت اچھاں اچھاں ان شخص ان کے لئے منzahl فرمانس کے لئے اور اس دسپلین کا خیالی سارا والد سارا بجاتا ہے وہ ماشیاللہ بہت ہی unique ہے ان لہا سے اور میں چاہوں گا کہ کہ میں ایک ہمیں کامیاب ہوں گا کہ میں کامیاب ہوں گا کہ میں اس ماشیاللہ 5 ڈالی نمازی ہیں وہ ماشیاللہ اور اس کے علاوہ ان کی روٹین ہے وہ اسی تائم پر اٹھنا بے شکر ان کا دے آف پہ ہے اسی تائم پر اٹھتے ہیں ناشتہ اس تائم پر کرنا لنچ اس تائم پر کرنا دنر ایک تائم پر کرنا اور یہی چیزیں پیسان ہوتی ہیں آپ کے اولاد میں کہ آپ اپنے پرنٹس کا لائف سائل دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں بائی ڈیفالٹ آپ میں خود با خود آجاتی ہیں آپ کو اس کھانے کی ضرورت نہیں پر دیکھتے ہیں بہت سوٹی ہوتی ہے تو آپ کی روٹین کیا ہے مطلب جب چھٹی ہوتی ہے راہم سے سونا یا نہیں ٹائم پر ایک ہی دن ملتا ہے لیکن جو آپ کے انٹرنل کلاک ہوتی ہے وہ سیتے ہوتی ہے جو آپ کو دہília کیا ہے جو لوگ شکٹودation جاتے ہیں جو آپ کی حیرت ٹائم پر κریلی کیانے about زمین سے لے کر آسماان تک راکھا جو زندگی ہے اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کو میکسفل لیند تک جینے جیدے ہیں لتاکہ کال اس ایج پر مائوسی نہ ہو رگرےٹ نہ ہو کہ شاید اگر میں کیا ہوتا ہے لیکن میں اچھا ہی کی پوٹن بھی بھی کچھ بھی ہو اس میں پاسٹیوی المنان میں آپ کی کسی کو دکھ نہ پوچھیں کسی بھی لحاظ سے نگیٹیوی نہ ہو کیونکہ یہ اچھا ہی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں آپ ایک legacy چھو جائیں پیچھے تاکہ کل کو یاد کرے تو آپ کو اچھا ہی یاد کرے آپ کو دعا دے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہی چیز کو پزیتی ہو رہے ہیں مجھے پتہیں کہ پیلٹ پندے کا شوق کیسے آیا کیوں میں تب ہوا میں بے اوڑنا ہے دیکھیں ہماری پیٹریزم مجھے پیچھے بھی ایک فیلسوی ہے اپنے پیٹریاتی ہے ہماری فیلسوی ہے ہماری فیلسوی ہے ہماری فیلسوی ہے تو کیوں کی میں میں اے پیرپ د 뽑ھی اپنے پیلے لاکھہ اور یہ دیکھی صفتح ہے کہ ٹھلسوی ہے ہماری میں سibt کتا ہے یا söylwenے کے لئے لئے شوق ہمیشہ آر قال the Ar بọچہ بے اے پیلے لئے شوق Snake بتو اسے پیلے میں شاہد پاکستان کو ریپیزن کروں اور اس کے بارے میں کوئی انگیہ کو پاکستان مجھے کوئی کیا جاviewer کا بارت تاگے کیا جو ہی جانا ہے جب آپ کا بارت ہے وہ طور ٹھیک ہے اس close to it's a different perspective اور ہم زندگی کو اسی ہی دیکھتے ہیں ہم بہت میکرو پر سپیکٹیف سے فیدہ ہے باہت وہ حوالہ میں ہوئے ہیں تو آپ کو جلا تظریعتا ہے وزبیر یہ بہت سوچا ہے اکی کیلی کہ اگر آپ کو کو زندگی پاس آنچا ہے اگر اماان پکک ہو تو بھائی سلہ کے باس کتنے ہیں الحمدلہ کافی زیادہ ہے اماان پکک ہونا چاہیے اگر اپکا اماان تازہ ہے اگر آپ فلک بلیف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں امہم پانچ لوگ کٹے ہیں نماز اللہ نہیں ہوتے ہیں اماس اپنے لئے پھر اپنا اپنے لئے اپنے لئے لئے ان صحیح ہے لیکن جو آپ زندگی جینایں دین کہتا ہے کہ دین دنیا آپ ساتھ لے ججلے تو جب ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہماری بہت بیسک فیلوسیفی ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی بکھے ہوں آپ پورا کیک اکیلا نہیں کھا سکتے ہیں آپ جتنے بھی پیاسے ہوں آپ پورے سمندر کا پانی اکیلا نہیں پی سکتے ہیں تو think about others اب اگر آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے دوسروں کے لیے کچھ کریں گے اس میں آپ کی بہتری ویسی نکل آئے گی and this is part of Islam اسلام میں آپ دیکھیں جو چیزیں اسلام کہتے ہیں وہ زیادہ ویسٹ فالو کرتا ہے کہ آپ پروسیوں کا خیال رکھیں جانوروں کا خیال رکھیں پولوشن نہ پھلائیں نیگٹیوٹی نہ کریں گو سپ نہ کریں یہ چیزیں ہیں جو ہماری سیسائیٹی میں مسیں گے جو ہمیں کرنی چاہیے اور جتنی ایک دوسرے کی سپورٹ ہو سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے کہ as a nation ہم ایک ساتھ گروہ کریں گے اکیلے گروہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک میں دوستوں ساری میرے ساتھ ہیں I think your friends are the family that you choose for yourself تو آپ کو دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے یہ آپ کی اپنی first family کے beyond a family ہوتی ہے اور جو لوگ دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ پچاند چھوڑ دیتے ہیں تو I think وہ college کے زمانے ہیں وہ you know university کا time بڑا یاد آتا ہے کیسو وہ ایک relax time تھا کیونکہ جب آپ work life میں آتے ہیں تو آپ کی routine آپ کی commitments بہت دفرنٹ ہوتی ہیں اور آپ کی جو actually life ہے وہ واقع بہت چیلنجی ہے آپ کی جو relax time ہوتا ہے school کا college کا وہ بہت دفرن ہوتا ہے میں نے بہت ویسے بھی بہت early stage پہ when I was 18, 19 اس وقت سے میں نے اپنی work life شروع کر لی تھی بہت early age سے میں بسنس میں انوال ہو گیا تھا تو وہ لامے تو ہمیشہ ہوتا ہے جو آپ کی بچمن کی ہوتا ہے لیکن زیادہ جو I think جسیس کو miss کرتا ہوں وہ والدین کے ساتھ time ہے الحمدللہ my parents are one of the most important things in my life and then obviously my wife and my daughter لیکن I think وہ جو وقت ان کے ساتھ موقع ملا گارتا ہوں وہاں miss کرتا ہوں کیونکہ اب اتنا time لیں ملتا کمیٹمیں بہت زیادہ دیں and I think all over the message کہ والدین کو سب زیادہ پرارٹی دیں وہ لوگ بلیسڈ رہتے ہیں and I think ہماری سکسیس کا ریزن ہی ہے کہ ہمارے والدین و کی دواین ہی ہے ہمارے ساتھ ہیں تو ذنگی میں دیں یسے مہ صعب اللہ کے لئے because you can replace anything but you cannot replace your parents exactly یہ تو بہت پیاری بات کی اپنے اور ایسے ہوتا بھی ہے کہ پیرنٹس اللہ رب العزت کا وہ گفت ہے آپ کے لائف میں جو اس سے بہترین توفہ اللہ پاک آپ کو زندگی میں نہیں دے سکتے اچھے یہ بتائیں تھوڑا سا پرسنل سوال ہے سرے موچھتے ہیں کہ کالیج میں کیسے تھے بانکر تھے کبھی کالیج بانک کیا جب آل چیز نے اپنے دنھی میرے باری موجود سکول میں دنیا جو نہیں آپ کنی گائے وہ유�homme وہ یا بنیا بنیکißt بینے دیکھے تم دیکھے تھا اس کی دیکھے اپنے مسئلہ ابت Break to that school میں ہے آپ دیکھوں تھی smoother scripture جا کےے پھر جا کے نا اس دیکھے وہ بہت سکول چینج کر دیا، میں ہوا سکولا ہوں میں بہت ایک ٹھ مک کروڈا تھا خوش ہوس ہوس تھا وہ اچھے آуры اپس سکول ہے باہتوس باللسف برا 1943 کے ساخنے والمز ر constante رہا میں بھکٹی کیا وقت خوبصورتوں میں ایک دورائیں گے شخص کے ساتھ جاتا ہے پھٹی کی قابلت ایسان اس کی طور پہر بикشمی خن رہے چند اور مت پر بچے اس سے نہیں کے ڈا ہوں لئے کہ اس بفترین کنس کے دورائیں گے کوئی اگر ان کے دورائیں چند رہے چند رہے چند رہے بنا اس کی طور پہر رہا ہوں مجھے اس کی طور پہر برابنی میں مجھے اس میں بمڈینت ویڈینت بھی جس میں جاتا ہے قانعog Spoiler جتنہ ساری چیزان پر جیز 있습니다 جیتنی چیزیں میں اپنی ایک دیوک خوا بگل میں باتا جیزیں میرا دیوکرمھو ، جاتا ہے جتنی بھی ق Lorenz, جتنی بھی بہت چیزوں میں میں بہت چیش ہی کにちは ہم کہ میں جانتوہر م冷می قام کرتے ہیں کہ ان کو تعریفہ اس کا تمام گروبی چیز femador گلا بھی آئی 이런 co یا آپ کاند Appe کیونڈا تند ان میں paw concurrentاتertonعم Guerin جیسے اکتے ہوں چیزیں کہ لئے پ Helena آپ کی تنسل اس پر آید؟ ہے تو اس پاس حلک کے پاس ہے سکتنا ہوkiem اس حلکیو۔ تو اللہ، اس پر پاکستان میں ہوں کہ پیرانٹ سابو گیتے ہیں کہ پیٹا ہی بنا ہے انجینیر ہی بنا ہے نہیں نہیں اس میں پیسہ جاتا ہے تو یہ کرنا ہے بسکلی ہمارے ہاں یہ بات ہے تو کیا اپنی مردی سیسٹریز کیا ہے؟ یہ بہت اگل سوچ ہے الحمدللہ ویسے بلیسے والدین نے فریہنڈ دیا ہوا تھا پوری فیلی میں ہمیں فریہنڈ دیا ہوا فریہنڈ دیا ہوا ہے الحمدللہ فریہنڈ دیا ہوا ہے جو بھائیوں نے ماشلا اور مبی کیا ہوا ہے جو بھائیوں وہ دکٹر ہیں جو بھائیوں وہ سیسٹر ہیں وہ بھی دکٹر ہیں so they've all really focused on studies لیکن I think یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو انڈیپیننس دیں اکیڈیمک انڈیپیننس کہ آپ ان کو اللہ کریں کیونکہ جو مصنگ چیز ہے ہمارے سوزائیٹی میں وہ ہے سوشل and career counselling تو آپ بچوں کو دیکھیں ان کا talent کی چیز میں ان کا انٹرس کی چیز میں اور پر اس میں ان کو اللہ کریں ان کو ان کو اللہ کریں تو آپ ان کو سبھی ایڈیو پر بک بینے كانت ہو تو آپ ان کو اللہ کریں کہ ایک بندہ بنی چاہتا ہے ایک ایک بانلند بنی چاہتا 스타 ایک بینے لٹرů آپ ان دکھیں کل McK goo cass Wilけ نہیں کیشم ایکphen مل جے جی کل سنبہ اپنے اور میں پاکایوں اور ہر وہ طرف ہی تھے جا نے جاتی ہے جو مجھے ایک ہے اس کی جا ہے کہ بھی جاتی ہے جا نے بھی خیال کرکہ چاہتے ہیں اور اس کی طرف ہی کبھی بھی اور کہتے ہیں تو میں کچھ آپ کے ساتھ ہے ہم دلی مجھے سے گیا کچھ گا سنبی جس یک ہے جو سب بھی بھی موسکو شوق ہے جا سا ہوتا کہ ہوں ہم جا ہوتاں سبب بھی طرف ہوتا ہے نیسے صرف ہوتا ہے کچھ سے بھی خون بھی نہیں ہے تو آپ ہمیشہ دیکھ سن کے کریں کریفلی چیزیں کو کریں تو آپ اس میں سکسسفل ہوں گے کبھی ایسا ہوا چوت لگی ہو؟ الحمدللہ I've been very cautious تو میں ہر چیز کو باؤنڈری رہ کرتا ہوں تو الحمدللہ ابھی تک بچھا ہوں اور اس کا موسیشن کا اپنے پوچھا موسیق کا I love music لیکن اور میں نے گٹار بھی ایک ٹائم پہلی تھا لیکن time کبھی نہیں ملا لیکن during the college life I was managing a work life and student life بہت مشکل جاتا ہے لیکن ابھی بھی plan ہے کہ شاید کبھی time ملا تو I'll go back to it دیکھیں کہ چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں self-investment and learning never stops 50-60 کی پہ ہو جاتا learning never stops میں آکے مزید plan کر رہا ہوں کہ مجھے موقع ملا تو I might do a PhD مزید آکے programs and learning جو میں Oxford Harvard میں explore کر رہا ہوں صرف time آپ کو اپنے لئے keep کرنا پڑتا ہے time ہو تو you should definitely invest on yourself and learn new things learning never stops ٹھیک ہے مطلب سیکھنا ہے ملتے ہیں ویسے ملتے ہیں ملتے ہیں کہ مجھے ملتے ہیں انشاء اللہ با سکری ملتے ہیں مجھے دارا سمتے ہیں شراس بس راہے ورے آپ کا سنوی گے شراس بس راہے گا شراس بس راہے ملتے ہیں ملتے ہیں شرراس جیفر مار گئیں یوڑیک منوں دے گیا طریق میرا ڈھولا نہیں آیا ہے مار گئیں یوڑیک دن رات میں مار گئیں یوڑیک منوں دے گیا طریق میرا ڈھولا نہیں آیا ہے مار گئیں یوڑیک دن رات میں ہسے ڈب گئے ہنجوانا تلے سے یوں سانوں لگ گے روگ ابلے کوئی میرا دل تے وسن چلے کی کرام ہسے ڈب گئے ہنجوانا تلے سے یوں سانوں لگ گے روگ ابلے کوئی میرا دل دیوسن چلے کی کرا مر چلیاں میں تک دی تک دی سنجیاں را وہاں پیار دیاں ہے مار گئیں یو ڈیک دن رات کبھی تو آ کے ہمارے دل میں بسو کبھی تو دیکھو ادھر بھی ہمارے دل میں تمہاری یاد چھپی کبھی تو دیکھو ادھر بھی خودارا میرا اتنا کام کرو پتا مہین بما بام کو اللہ مولا اللہ مولا اللہ مولا اللہ مولا اے میڑکے حال بالے میڑکے اے میڑکے حال بالے میڑکے او سڑے سا جڑا نو کوئی نا جڑکے نی جننا پیچھے آسی رو لگے نی جننا پیچھے آسی رو لگے گین گین تارے لنگ دیاں راتا گین گین تارے لنگ دیاں راتا سبا وانگوں ڈنگ دیاں راتا گین گین تارے لنگ دیاں راتا میں تیری دشمن دشمن تو میرا میں نا گین تو سپیرا ہو میں نا گین تو سپیرا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا مگر یہ درد جدائی ہے ہر گھڑی اب مگر یہ درد جدائی ہے ہر گھڑی اب Acceler نا چوڑیوں کی یہ چھنکار ہو نا پائلوں کی یہ خنکار ہو نا چوڑیوں کی یہ چھنکار ہو نا پائلوں کی یہ خنکار ہو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ملہ روڈ لرشا پی خوابر تکمی ستور ملہ روڈ تازہ تازہ گلونت رسلور ملہ روڈ تازہ تازہ گلونت رسلور ملہ روڈ عنگاں عصر روڈ جمعید جزاں ملتی ٹھیک ایسی لیے ہمیشہ اسے کتے ہیں اس پر ایک ویڈیو بنا رہنے کیا بشاہ رہا گے کہ ہمیں ایک یوٹیوب چینل میں نانچے ہیں ہم اس کی اگر کو کونزی ها کاری دیت وارک کروں گا اچھا سالے کے لئے ہیں آپ کو دoku ہمار کے لئے ہیں پاکتان ہے ہمارے کے لئے ہیں معنی من خود سب سے زیادہ اچھاں گناہے ہیں پاکتان ہے جوسرہ بچانی جس کھنٹری ہے جو ہم کھنے ہو جو جائے ہیں لیا، ہماردان جائے ہیں کبابا پشاوی کرائی اسلامباد ہے کھنے دارے ہیں جلیب کھنے بچانے دیت فرز مجھور ہیں دیزل و لیمائے پٹرول دالیں گے تو اگر آپ اپنی ڈائیت مانتین میں رکھیں گے جو لوگ ہائیجین کو فالو کرتے ہیں یا ان کو ڈیوٹریشن کی طرف سے زیادہ فوکس ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی بھی جم کر لیں اتنا انفلنس ہے ڈائیت کا آپ کی باڈی کے اوپر تو فود is a delicacy پاکستان میں بلیسد to have some of the most rich foods اب تو بالکہ انٹرنیشنل vloggers آرہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں دیکھیں ہی لوگ ربکہ بھی بھی چکے فضل روی ایک تو slight اس کے لئے چون اور دیکھیں بھی بھی نیار رسولن میں دیکھتے ہیں ایسا پاکستان میں پاکستان میں دیکھیں فرائیتی جنمک ہی ہی میں کونسی جگہ جہانا جو پھر دیکھیں ٹائم بہت کام دیکھیں دو دن تین ہر رسولن سے پر چل جاتے ہیں ویکنگ گوئیز ڈائیت مجھے ٹائم ہوتا ہے چھوڑا مجھے دائیں کہ چین ملیں گن کے لئے چینیسی ہے اور جب آپ کو دل کرائے یا دل کرائے یا جاہی زمان پر دہابے بات کر سکتے ہیں دال روٹی کھا سکتے ہیں ایک بھی آنے شڈ بھی جب آپ جانت کے لئے روٹی ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کے لئے کانتے ہیں اور کہا ملتانے ہیں کہ wollten کوئی فیکٹ نہیں پرتے ہیں کھانے چینیسی ہے برگل ٹھیک assessment میں سینتوریسر پر وقت کے اسیل آئیدیا ہے سیری اقشن کر رہا تھا اس plot کی اور اس جسی جو مختلف پر اس دنیا ہے اس نے اسی چند ہے دنیا ہے اس کی اندرسی ہے جسی اب جنتا ہے برش خلیفہ ہے اس کی بہت ہی طرح دنیا ہے اس حقیٰ حقیقت ہے اس ہے دنیا ہے اس فراغیل کا جان دنیا ہے اس لیکن اس حقیقت ہے اس سے چند ہی جو رکید رکید بیروی كل پر مکہت سرگید بھی پاکسان اور اجیدید ہی ہم اس کا بابی دونچ کا بابی رہا ہے واقعی اس hotel میں رہیں گے جو کہ انشاءاللہ under construction اور within a year's time it'll be open تو اسلام آدھر is a very important location اور اس project کو conceive کر کے deliver کرنے کے بعد ایک بہت بہت رہی رہی جاتا ہے ہماری team کو الحمدللہ we are blessed to have one of the most sound technically sound and professional team ملکہ ہمارے پاس ایک پورا 600-700 بندوں کی strength ہے جو کہ mall کو چلا رہی ہے mall alone پھر towers کی ایک ایک strength ہے اس کے لیے ایک security ہے ایک housekeeping ہے ایک maintenance ہے یہ round o clock ایک آپ کا show ہوتا ہے which never ends never stops اور similarly جب ہم housing project کی بات کرتے ہیں تو آج کے تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت professional team بیٹھی ہوئی ہے جو project کو head کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیں former ANC chief ہے left in general توفیق رفیق صاحب and he's a third professional اور اس کے علاوہ ہمارا پاس جو AVP ہیں technical services کے وہ Canada سے آئیں تو ہمارا پاس بہت اچھی professional team ہے جو ہمارا پاس project director ہے ان کو تیس سال کا construction کا experience ہے similarly same thing with mall ہمارا پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں چھ سال سال سے وہ ہمارے ساتھ آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ start کیا تھا تو اس region میں وہاں پہ آپ کے پاس نہ house keeping کی سال کی کامپنی تھی نہ security کی تھی we have well over 100 people for house keeping security کے لئے well over 200 people آپ کو security میں تو کافی چیزیں ہمیں in build کرنی پڑی ہمیں from scratch start کرنی پڑی لیکن اب وہ team ہے ماشاءاللہ اتنی sound ہو چکے ان کے پاس international level کا experience آ چکے ہیں اور انٹرنیشنل standards میں آپ کر رہے ہیں بھیکل ٹھیک سے یہ بتائیں کہ تاج ریزیڈنسیہ اسلامباد میں اس کے بعد کسی اور سیٹی میں اس پروجیکٹ کو لے جانے کا سوچ رہے ہیں already ہمارے پاس کہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنٹورس مال جیسے پروجیکٹ یہاں پہ ملتان میں کہہ رہے ہیں فیصل آباد میں کہہ رہے ہیں ہماری دفعی خواہش ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ایک conducive انوارمنٹ میں بہت ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو بانکنگ سیکٹر وہ طور سا لوگوں کو اکومیڈ کریں گے currently آپ دیکھیں 14% interest rate کے اوپر کوئی بھی لون نہیں لے سکتا بینک کے ساتھ اور جو ہم نے انوارمنٹ کی ہوئی ہے this is a personal investment so it's our huge personal stake which is at risk whenever we're looking at any uncertainty تو پروجیکٹ کرنے کے لیے you need to have the financial structure in place you also need to have a stable economy ہم جب انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انوارمنٹ کریں گے لوگ تب ہی انوارمنٹ کریں گے جب لوگ کہیں گے یہاں پہ ایک stable انوارمنٹ 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 کرنے کے لیے آپ کے پاس دھندیاں ہو رہے ہیں political stability لیکن الحمدللہ پاکستان میں اتنی change آ چکی ہے پشلے چند سالوں میں آپ دیکھیں thanks to the army establishment کو بہت بہت credit جاتا ہے کہ انوارمنٹ نے mashallah finally پاکستان کو ایک green channel دے دیا ہے کہ UN نے approved کر دیا ہے کہ ان کی families یہاں پر شفت ہو سکتے ہیں ان کا جو staff ہے پاکستان میں آپ کے پاس باہر سے لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ now پاکستان is considered a secure environment اور اس کے سب سے بہت جو سائن ہے وہ آپ کے دیکھیں prince William and Kate Middleton you know they both came to pakistan and this sends a huge positive message to the west کہ pakistan has opened its doors to the world ٹھیک آنسا سر last میں لوگ کیلے ایک message کیونکہ وقت اتنی جلدی سے نکال گیا اور ہم بہت زیادہ enjoy کر رہے تھے آپ سے باتے کرتے ہوئے last میں کوئی میکسی دینا چھے ہیں تاج رجیدنسی کیا حوالی سے بھی میکسی دیکھیں یہ واحد پروجیکٹ ہے اس ریجن میں جس کو آپ بلیندلی ترس کر سکتے ہیں یہ پروجیکٹ اگر ایسید کہ وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ دلیور کر چکے ہیں جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں موجود ہیں آپ کے سامنے اور seeing is believing جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو یہ پروجیکٹ on ground ہے موجود ہے دلیور ہو چکے ہیں اس میں اچھا خاص ہم کام کر چکے ہیں آپ اس کو آکر دیکھ سکتے ہیں اور آپ انویسمنٹ ان لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کا پیسہ سکیور ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ کام کام پنی نہیں ہے آپ کی اپنی ملک میں آپ کی جو attachment ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی جو آپ نے رشتے ہیں آپ کے تلک ہیں آپ نے آکر یہاں پہ خدا نہ ہاستہ آپ نے آکر دفن ہو نہیں ہے کیونکہ ہماری مٹی ہماری پچان اس کے ساتھ ہے تو یہاں پہ آپ آکے اپنا گھر لے سکتے ہیں جو آپ کو ایک خواب ہے جو آپ جنریشن کے لیے چھوڑ جائیں گے وہ آپ تاج دنشے کے اندر بیلد کر سکتے ہیں ہمارا پاس ہر پلوٹ سائز کے اوپر تین دفرنٹ الیویشن ہیں موڈرن سپینیش سٹائلز ہیں اور ہر طرح کے سائز ہیں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ کنال دو کنال کے پلوٹ ہیں ہم نے سیکٹر کو ہر سیگمنٹ کو کیا ہوا یہاں پہ یہ نہیں کہا رہا کہ لوڈر کلاس کے لیے میڈل کلاس everybody can come and buy here this is open without discrimination اور یہ اس کی اپنی پچان اس پلوٹ کی this doesn't have to be called سنتورس دنشے کیونکہ یہ کرون ہے ٹوین سٹیز کا کرون ہے کرون جوال ہے انشاءاللہ تو آپ پاکستان آئے اور پاکستان میں آپ ہمارے پاس آتے ہیں I can promise you your investment will be secure with us because اللہ کیسر کہ ہماری investment ہماری interest اس ملک ساتھ ہے ملک ہے تو ہمیں ملکل ٹھیک بہت شکریہ کہ آپ نے تکیمسی وقت دیا اور کافی ساری باتیں جو ہیں آج پرگیم میں پیدا سلی تاج ریزیڈنس کے حوالے سنتورس تینکیو تینکیو شیراس آخر میں آپ کے گانا سنیں گے ہم اگر دو تین لائنے کسی گانے کے سنا دی جائے گا ویل یہ تھا آج کا پرگیم امید یہی پرگیم آپ کو پسند آیا ہوگا بڑی خوبصورت سی بات یاسر صاحب نے کی اسے پرگیم کا انڈ کروں گی کہ اپنی جو مٹی ہے نا انسان ایڈ اسی میں آنا ہے تو اپنی مٹی پر چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مرمر پر چلوگے تو پھسل جاؤگے اس لئے کوشش کریں کہ پاکستان میں رہیں پاکستان سے محبت کریں اور یہی تھا آج کا پرگیم اپنا دھیر سیر خیال رکھیں کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ سوڑے آج یوں دبن وے میرا ہر سانگ تیرے لی میرا آت آر آنگ تیرے لی اور آت آل آنگ تیرے لی تو میری ہیر ی چن وے تو میری مان وے سوڑے آ یوں دبن وے چن وے چن وے چن وے چن وے تیرے لی آیا ہوں میں رکھنا سنبھال کے سنگ مجھے لے جا کوئی پوچھنا سوال لگتا ہے جانو تجھے کتنے ہی سالوں سے گر جاؤں تو بھی لی مجھ کو سمبھال رہوں گا بس تیرے ساتھ ہی کسی سے کروں گا آنا بات بھی لہ میری ہوئی لائف تیرے لئی تو من وی جا چن وے تیرے تیرے میری منا وے سوڑی یا یو دو ون وے سوڑی یا یو دو ون وے